السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وو امیریکن محمد ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے اللہ تعالیٰ سے دوا ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے سب کے گھر میں اللہ تعالیٰ خوشیاں رکھے آفریت سے رکھے سب کو خوش رکھے سب کے گھر کی پریشانیاں کو دھور کرے سب کے رزقے حلال میں کاروبار میں کمائیوں میں برکت دے پاک پر وردگار آمین زمامین آج ہم اپنے شو پہ تین چیزیں منا رہے ہیں ٹھیک ہے تین چیزیں کیا ہیں ایک تو ہے دل جانی ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ ایک میٹھا ہے اور بہت ہی آسان میٹھا ہے اس کو آپ ڈیزرٹ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہو اس کو آپ ہائٹی پہ بھی use کر سکتے ہو بیکاوز یہ بیک ہونے کے بعد یہ سکوئر پیسز میں کٹتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو چائی کے ساتھ کافی کے ساتھ یا میٹھے کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہو پھر ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کا چکن چیز کیسرول یہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اور انسٹنٹ کیری کا اچار یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں ابھی بھی کیرییاں مل رہی ہیں میں نے بھی کل دیئے تو ابھی بھی کیرییاں اچھی مل رہی ہیں کہ آپ اچار بنا سکتے ہو ٹھیک ہے بس آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ کیری بہت زیادہ نرم نہ ہو تھوڑی سی سخت ہو ٹھیک ہے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تہلے دل جانی پہ آتے ہیں اس کو آپ کو کرنا کیا ہے اس کی جتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جسے کھویا ایک پاؤ ہے باہر ملک میں جو لوگ رہتے ہیں جن کو کھویا نہیں مل رہا ہے میں نے آپ لوگوں کو گھر میں پاؤڈر ملک سے کھویا بنانا بتایا ہے سکھایا ہے تو آپ وہ کھویا کی ریسپی فالو کرو اور کھویا بنا لو اس میں پاؤڈر ملک کا کام نہیں ہے اس میں آپ کو کھویا چاہیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دو کپ آپ کو پاؤڈر ملک لینا ہے اس کو تھوڑے سے پانی سے آپ کو گھوننا ہے سخت سخت گھوننے کے بعد آپ کو اس کو پریشور کھوکر میں کوک کرنا ہے سٹیم دینا ہے ویٹ کے بغیر ویٹ نہیں لگانا ہے اور ایک پیالے میں اس کو ڈو کو ڈال کے جالی کے اوپر اگلیجے پریشور کھوکر بند کر دیجے وزن نہیں لگائیے پندرہ بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو ہلکی آنکھ پہ چھوڑ دیں وہ آپ کا کھویا بن جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے آپ کر سکتے ہو تو میں پہلے اس کو کر لیتی ہوں اس کو آون میں جائے گا پھر ہم آئیں گے اپنی کیسٹرول پہ پھر لاسٹ میں ہم کریں گے کیری کا جواب ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ چھوڑ کاؤس کرتے ہیں پہلی ریسپی جو ہم برانے جا رہے ہیں وہ ہے دلچانی ٹھیک ہے ایک پائرکز رش لیں گے اس کو آپ گریز کریں گے کھویا ایک پاؤ ایک پہو کھویا اچھا آپ پیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کھویا نہیں ملتا ہے لیکن برفی یا قلقن ملتا ہے تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہو اس میں آپ کو کرنا کیا ہوگا اگر آپ برفی یا قلقن لے رہے ہو تو آپ کو چینی کی کانٹیٹی ہاف کر دیجئے گا ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتے ہو آپ اچھا اب ہم نے لے لیا کھویا کھوے میں ہم ڈالیں گے سوجی وان ٹوئنٹی سائی گرامز یعنی آدھا کپ کسٹر سگر ایک کپ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گھی آدھا کپ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر ہاپ تی سپون اچھا اور ہم اس میں ڈالیں گے تین انڈے کسٹر سپونڈر کسٹر سپونڈر ہاپ ٹھیک ہے ہاپ ہاپ کسٹر سپونڈر ہاپ دود زافران الائتزی پاودر اور بادام پستے موسیقی اچھا ایک بات اور بتا نہیں ہے جو سمجھے یاد آتا ہے میں بتا دیت کہ آپ کو آپ کے گھر میں اون نہیں ہے کوئی بات نہیں اس کو آپ چھولے پہ پتیلی لیجے ٹھیک ہے پتیلی کو آپ ہلکا گرم کریں گے اس میں آپ جالی رکھیں گے جالی کے اوپر آپ یہ پین رکھیں گے اور بیک کر دی پتیلی میں بھی یہ بہترین بیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے موسیقی اچھی طرح اس کو آپ کو بھٹ کریں جیسا ہم کیک کے بیٹر کو بھٹ کر کریں میں جلدی سے ریکاب کر دیکھیں کھویا ایک پاو آدھا کپ سوژی کیسٹر شگر کسی بھی چینی یا باری چینی ایک کپ گھی آدھا کپ اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا بیکنگ پاوڈر آدھا ٹیس کی تین انڈے ڈال کے اس کو آپ کو اچھی طرح سے بھٹ کریں گافران ہاف تی سکون ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے دیکھ بھی آ چکی ہے تو ہم کیا کریں گے اس مکسچر کو میں اس میں ڈال رہی ہوں گھر سے سن لی دیے تھوڑی سے بادام پسٹے میں اس میں ڈال کے فولڈ کر رہی ہوں مکس کروں گی مکسچر کو اس میں ڈالوں گی اس کے اوپر میں الائچی پاوڈر سپرنکل کروں گی بچے وے نچ سپرنکل کروں گی اور بیک کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہمیں 180 ڈگریز پہ بیک کرنا ہے جب تک کہ یہ اچھی تھرہ براون ہو جائے زیادہ نہیں لگتا ہے پچیس منٹ ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں جا چکی ہے اون میں بیک ہونے کے لیے پچیس منٹ میں یہ بیک ہو جائے گی آپ وہ چھوڑی سے یا سکور سے چیک کرنا ہے اگر وہ صاف آ جائے اوپر سے لائٹ گولڈن ہو جائے گی گولڈن براؤن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم کریں گے چیزی کیسرول چکن کیسرول اس کے لیے آپ غورت پیزے سنیں میں نے کیا کیا گھر سے کر کے لائے مجھے ایک کلو سابت مرگی میں نے کل منگوائی تھی شام میں اور اس مرگی کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے اس میں میں نے تین سارے تین کپ پانی ڈالا تھوڑا سا نمک ڈالا اور اس چکن کو میں نے بوائل کر لیا اتنی دے بوائل کیا کہ چکن گل گئی ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اس کا سٹاک پاکی رہ گیا ٹھیک ہے پھر چکن کو تھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس کو کیوبز میں کٹ لیا اس کو کیوبز میں نے کٹ لیا اس کو کٹنے کے بعد اس کو ہم نے الگ رکھ دیا وائٹ ساوز آپ کو ہزاروں دفعہ میں اپنی شو پر بتا چکی ہوں ان سولہ سترہ سال میں میں وائٹ ساوز کیسا بناتی ہوں آپ کو پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں ریسپی میرے پاس یہاں وائٹ ساوز کی لکھی بھی ہے میں نے لیا تھا تین آونس یعنی تین ٹیبل سپون مکھن اس میں میں نے دالا تھا چار ٹیبل سپون بھر کے میدہ ساتھ میں میں نے اس میں ڈالا تھا ایک کپ ڈود ایک کپ سٹاک سٹاک نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ دو کپ ڈود ڈال دو یا سٹاک کے بجائے آپ ایک کپ پانی ڈال دو ساتھ میں چکن پاوڈر ڈال دو اگر سٹاک نہیں ہے تو یا سٹاک کیوب ڈال دو آدھا ٹھیک ہے اس کے بعد سیزنگ ڈالیں گے سالٹ، بلیک ٹیپر اور مسترڈ تینو چیزیں ہاف چیزپون ایچ اور سب کچھ چلا گیا ساوز پین میں چولے پہ رکھیں ویسک ریزی اپنے ہاتھ میں اور اس کو آپ کو کوک کرنا ہے پتلی چاہیے مجھے گاڑی نہیں چاہیے سمودھ وائٹ ساوز چاہیے ٹھیک ہے پھر بتاؤں ساری چیزیں ایک ساوز پین میں ڈال دیں مکھن میدہ دودھ سٹاک پانی سٹاک کا کیوب یا چکن پاوڈر سالٹ، پیپر، مسترڈ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ایک ساتھ ڈالی ویسک اپنے ہاتھ میں لی اور اس کو آپ نے کوک کیا اتنی دیر کوک کیا کہ وہ ہلکی سی گاڑی ہو جائے چولا بن کر کے اتار سپگیٹی دو کپ لیے میں نے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے ٹھیک ہے جو تین چیز میں کر کے لائی ہوں گھر سے چکن بوائل کر کے اس کو چاپ کر کے موٹے موٹے چنگس میں وہ یا آپ باریک باریک شریڈ بھی کر سکتے ہو لیکن وہ مزہ نہیں آتا ہے مجھے وہ چکن میں سمیل آتی ہے تو اس لئے میں چاپ کر دیتیں اس کو ٹھیک ہے یہ ہم نے سب کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم کوکنگ کی طرف ہاتے ہیں ہم کین آلیف کوکنگ آئل لیں گے کوٹ کپ ہاف کپ ہاف کپ ہم ڈالیں گے اس میں پیاز اور اس کو ہمیں سوٹے کرنا ہے سوٹے کرنا ہے اس کو صرف صرف کرنا ہے براون براون کچھ نہیں کرنا ہے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے میدا میدا اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون بھر کے کچپ جائے گی اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون یا آدھا کپ یہ جائے گا اور ساری سیزنگ جائیں گے بھر کے بھر کے مزید کی ہوتی گے ہمیں گیا گارلک برید یا بند پتے گارمی مئس کھانے اچھے دکھلیں دو تبلسکون میرا دا پلسن دو تبلسکونی جو چکن جس میں بوائل کی تھی وہ سٹاک بچاوا ہے ہمارا ایک سے ڈیڑھ کپ ڈال دیجئے پھر اس میں جائیں گی ساری سیزننگ ایسیسنگ بلاک پیپر چیلی پاوڈر مسترد پاوڈر مسترد پاوڈر مسترد پاوڈر بلاک پیپر بلاک پیپر بلاک پیپر چولہ ہلکا کر دیں چلی پاوڈر چلی پاوڈر چلی پاوڈر کچپ کچپ شملا میچ ایک باوڈ چکن اچھا اب میں اس میں ڈالوں گی سویا سوس 1 تیبل سٹون بریک آگئی ہے یہ تیار ہے چولہ میں نے بند کر دیا ہے نمک نہیں ڈالے آکے ڈالتی ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی جناب یہ ہم نے اپنے پیرکس جش پہ نکال لیا اس کے اوپر ایک انڈا بوائل سلائس اس کے اوپر ہم ڈالیں گے زیادہ نہیں چاہیے اچھا یہ چلی گئی اس کے اوپر ہم ڈالیں گے جو ہم نے بائٹ سوز بنائیے یہ دیکھیں سوس کی کنسسٹنسی دیکھ لیں گاڑی نہیں ہونی چاہیے بہت پتلی بھی نہ ہوں بہت گاڑی بھی نہ ہوں بہت پتلی بھی نہ ہوں بہت پتلی بھی witness ہونی چاہیے بہت پتلی بھی نہ ہوں بہت پتلی بھی نہ ہوں موسیقی اس کے اوپر دیگ چیز اس کے اوپر دیگا ایک انڈا کچھا موسیقی مجھے بہت بہت سوٹا ہے لہذا مجھے 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 ہو گیا آپ کی طرف یوٹیوب پر نہیں آیا میں نے اسے دیکھ کے آپ کو یہاں یہ قویسن کرتا لیکن آپا جو انہوں نے چیز کےک بنایا تھا تو اس تق سے پہلے آپا انہوں نے چیز کےک بنایا سے پہلے بسکٹ کا بارڈا لگا دیا تھا وہ تو مجھے سمجھ سا آگئی تھی باپا انہوں نے جو پرس جو تھی وہ مکسنگ جو ہے آپ کو کس چیز سے کیتی چیز چیز سے چیز کریم چیز کریم چیز شگر اوکی آپ کریم چیز کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹپ والی یا کیوبز والی نائیں ٹپ والی ٹپ والی اگر کیوب والی لے تو اس سے کیا فرکتا ہے بہتر نمکین ہوتی ہے وہ آچھے ٹپ والی سویٹ سائٹ کے ہوتی ہے ہاں وہ زر اچھی ہوتی ہے چیز کےک کے لیے وہ بیسٹ ہوتی ہے چیز کو بلینڈ کر کے چھان لینا ٹھینکیو اس کے اوپر ہم نے بیٹر ڈال دیا اب یہ جائے گا آون میں میرا خیال سے میرا خیال سے وہ ہو گئے اوپس کیا خوش بو آریے لائچی اور ذاتبان کی ایٹی پہ ٹوینٹی منٹس ہر چیز تو اس میں پکی بھی ہے صرف جو اوپر انڈا ڈالا ہے وہ پکنا ہے ٹھیک ہے بریک آگئی ہے چلتے ہیں بریک کی طرف بریک سے آئیں گے آکھے کہدی کا چار سٹارٹ کریں گے اس کو میں تھوڑا سو ٹھنڈا ہونے دیتی ہوں پھر کیوب سکارٹی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بریکم بک دیکھ رہے ہیں آپ نے اس پک مسالہ مارننگز اور مسالہ مارننگز میں الحمدللہ ہماری دو ریسپیز ہو گئی ہیں ایک تو بالکل ریڈی ہو کے ٹیبل پہ ہے ایک ہمارا چکن چیزی کیسٹرول آن میں ہے وہ نکل جائے گا ٹین فیفٹین منٹس اور اب ہم کر رہے ہیں انسٹرنٹ کیری کا چار ٹھیک ہے انسٹرنٹ کیری کے ہچار کے لیے میں نے آدھا کلو کیری دیئے اور اس کو میں نے اس طرح سے پیسز میں کٹ دیئے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو ایک مسالہ چاہیے جو نیچے لکھا گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ مسالے کو ہم کیری میں ملا دیں گے ٹھیک ہے کیا کیا ملائیں گے کیری میں ٹھیک ہے ڈھیک ہے میتھ دانہ 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 سپید زیرہ دانہ 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 یہ ساری چیزوں کو ہم ملا دیں گے ملانے کے بعد موٹا موٹا کرش کرنا ہے اور اس کیری میں مکس کرنا ہے ایک چیز سمجھا گئی اب ہم اس کے بعد کیا کریں گے آدھا کپ تیل لیں گے چونکہ یہ اچار بن رہا ہے ثابت گرم مسالے میں ہم ڈالیں گے چھے کالی مرچیں ڈالچینی ایک سٹیک اس کے بعد جائے گا اس میں لسن چاپت کالون جی کالون جی اس بہت آسان ہے یہ بہت آسان ہے یہ بہت ایک منٹ دے دے نمک نمک بہن کیسپون اس میں ڈال رہی ہوں بہت آسان جل رہا ہے نمک نمک ڈال دیا چلی پاوڈر حاف ٹی سپون حلدی حاف ٹی سپون تیز کرنا ہے ون بھی ڈال سکتے ہیں حلدی حاف ٹی سپون ریک آ چکی ہے اس کو میں پانچ منٹ کے لئے کور کر رہی ہوں اور ہم جا رہے ہیں بریک پہ ٹھیک ہے موسیقی 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 دی جنب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت میں سالہ ماننگ دیکھ رہے تھے الحمدللہ ہماری تینوں چیزیں ریڈی ہو چکے ہیں ٹیبل پر ہمارا کیسرال ہے ہمارا دیل جانی ہے دیل جانی کو میں نے ایک پیس کٹ کے آپ لوگوں کے لیے سامنے رکھ دیا ہے کہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ آرام سے کٹ جاتا ہے آپ انجوائے کریں چائے کے ساتھ کافی کے ساتھ پتلہ سا کسٹرڈ بنا لیں اس کے ساتھ بھن مزیقہ رکھتا ہے ٹھیک ہے اچھا چار میں میں نے لاسٹ میں کوٹر کپ یا آدھا کپ سرکہ ڈال دیا تھا تاکہ یہ خراب نہ ہو دال کے ساتھ بیٹھتا ہے یا پراتھے کے ساتھ بیٹھتا ہے ای لفتو ایٹھتا ہے پرین سمپل پراتھا بس دو منٹ میں نکال رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو ہاتھ کا شو اچھا لگا ہوگا کوئی چیز مل سو گئی ہو میری کوشش تھی میں آپ کو بار بار سمجھاؤں کھر بھی کچھ رہ گیا اور مجھ سے معافی چاہتی ہوں شام میں چھے بجے شو دیکھ لیجئے گا رات بارہ بجے ریپیٹ ہوتا ہے اس وقت دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اسلام آباد والے جاگ اٹھیں آپ لو تو کس کس نے بوکنگ کرائیے کس کس نے نہیں کرائیے تیرہ تاریخ کو ہاتھ بھی دس دن بچیں تو انشاءاللہ میری اور آپ کی ذرنک کی وہاں کے شیفز کی ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے نئے شیفز کی مانی ہیں رفیا ہے رافیا ہیں مہنور ہے وہ لوگ اسلام آباد میں تو ان سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات ہوگی لیجنڈ ہوتیل میں صبح دیارہ سے شام پانچ بجے تک تیرہ تاریخ تیرہ جولائی ساتھ ڈی بھالا دینے ٹھیک ہے میں پوچھ لوں گی اپنی جار کو پوک بھالا دینے 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 ٹھیک ہے ہمارا کام بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میری اور آپ کی اب کل ملاقات ہوگی فاؤدن یہ جو گرتا ہے فاؤدرن فاؤدرن پوچھ لیا کریں بننا آپ کا کاؤنٹر خراب ہو جائے گا چینے جی ٹیک کیر آف یورسلس ہم سب کو دیجئے اجازت ہم سب کو دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا انشاءاللہ کل آپ سے مریں گے آپ کا سب کو دیکھنا آرا choose ہم سب کو دَ دعا چاہہہ해 لیسا موسیقی موسیقی موسیقی